اوزباللہ منہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان تاہر را اور آپ کو ہائٹ پارک میں خوش حمدد کہتا ہوں ناظرین اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی خبر ہے جو کہ پورے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے وہ ہے بلوچستان یکدیتی مارچ بلوچ یکدیتی مارچ جو اس وقت اسلامباد میں ہو رہا ہے اور اس پہ جس طرح کی وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور دوسرے میڈیا پہ ان پہ تشدد ہو رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے اور خواتین کو اور بچوں کو یہ رغمال بنا ہوئے اسلامباد کی انتظامیہ نے تو یہ ایک بہت بڑا پرانا مسئلہ ہے بلوچستان کا جس کے لیے ماضی میں بھی بہت سارے مارچز ہوتے رہے ہیں بہت سارے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں بہت سارے لیکن یہ مسئلہ حل ہوا نہیں ہر سال یہ مارچ کیا جاتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر سال سے مطلب ہی ہے کہ وہ ہر سال کوئی دن من آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اسلامباد کی طرف مارچ کرتے ہیں بلوچی عوام ماں بہنیں بیٹیاں بچے اپنے حقوق کے لیے لیکن وہ ہر دفعہ اسلامباد سے مایوز جاتے ہیں اس وقت ناظرین دیکھا جائے تو پاکستان کی جو حکومت ہے پاکستان کے جو نگران وزیراعظم ہے نوارولہ کاکر صاحب ان کا تعلق بلوچیستان سے ہے سینٹ کے چیرمن صادق صندرانی صاحب ان کا تعلق بلوچیستان سے ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بلوچیستان سے ہے لیکن اس کے باوجود بلوچیستان کی ماں بہنیں بیٹیاں بچے سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں سڑکوں پہ تصدد کا شکار ہو رہے ہیں تاکہ وہ اپنے حقوق حاصل کر لیں تو آج ہم نے دعوت دیا اپنے پروگرام میں شمائلہ اسمائل صاحبہ کو جو کہ سی ای سی میمبر ہیں بی این پی کی اور ایک بلوچ رہنماء ہیں اور ایکٹیویسٹ ہیں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں وہ ان سے ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایشو ہے کیا کیونکہ اگر ہم نیشنل میڈیا کو اور سپیشلی پنجاب کی میڈیا کو دیکھیں تو اس میں ان کی نمائندگی نہیں ہے بلوچی عوام کی اگر کوئی تجزیہ نگار بھی آتے ہیں وہ بھی ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہوتا ہے یا دوسرے صبح سے ہوتا ہے تو وہ ان کی ترجمانی نہیں کر سکتے میرے کیل میں اس لیے آج ہم نے دعوت دیا کہ تاکہ جو ڈاٹر آف بلوچستان ہے وہ وہاں کی بات کرے اور بتائے کہ کیا ایشو ہے جی شمائلہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں پروگرام میں اور آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو یہ بلوچ یکجیتی مارچ ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کس کے ساتھ آپ یکجیتی کرنا چاہ رہی ہیں تینکیو تاہر صاحب یہ بہت اہم سلکتا ہوا ایشو ہے جو اس وقت ہمارے بلوچ بہنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں جو ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ ماں کی شکل اختیار کر گئی ہے وہ اس ڈائن ماں کی شکل اختیار کر گئی ہے جو اپنے ہی بلوچوں کا اپنے ہی بچوں کا کلیجہ چبانے کے لیے تیار بیٹھی ہے یہ مارچ اور یہ بلوچ بلوچوں کی مضہمت یہ پہلی بار نہیں ہے جب سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے کئی دہائیوں سے اگر ہم دیکھیں ہمیشہ بلوچوں پر تشدد کیا گیا ہے ان کے سائل اور وسائل کو لوٹا گیا ہے ان کو مسنگ کیا گیا ہے ان کو مختلف فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے کبھی سی ٹی ڈی کا نام دیکھے کبھی کسی چیز کا نام دیکھے ان کو اٹھایا گیا ہے مارا گیا ہے تو یہ اسی کا تسلسل ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ جو مارچ اگر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں ماما قدیر نے ایک مارچ کیا تھا وہ بھی لانگ مارچ تھا وہ بھی اسلام بات تو اسلام بات تھا تو یہ مارچ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے اور اس طرح کے مزمت جو ہے نا اس طرح کی ریلیاں پہلی بار نہیں نکالی گئی ہیں آپ دیکھیں اسلام آباد کے ڈی چوک پہ کیا بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے ریلیاں نہیں نکالی کیا وہاں پہ دھرنے نہیں دیئے کیا وہاں پر حکومت کو گرانے یا حکومت کو بنانے کے لیے دھرنے نہیں دیئے گئے یہاں پہ تو یہ جو نہتی جو بلوچ خواتین ہیں ان میں بوڑے بھی شامل ہیں ان میں بچیاں بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں وہ آپ سے آپ کی حکومت نہیں مانگ رہے وہ آپ سے کوئی آپ کا خزانہ نہیں مانگ رہے وہ آپ سے اپنے پیاروں کو مانگ رہے ہیں اپنے لخت جگر اپنے جگر کے گوشواروں کو مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وہ دیں جن کو آپ لے جاتے ہیں نامعلوم مقامات پر اور اس کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشے ہمیں دی جاتی ہیں آہ اگر آپ کچھ سال پیچھے دیکھیں تو سب سے پہلا جو واقعہ ہوا تھا ایک حیات ولوچ کا کہ جس طرح اس کو شہید کیا گیا اور وہ بھی ایک ماہ کے سامنے اس کو گھسیٹا گیا اس پر جو بیانیاں سامنے آیا تھا کہ وہ ایف سی اہلکار تھے وہ جو ہے نا وہ منٹلی صحیح نہیں تھے تو کیا بالاج کو کسٹڈی میں بالاج کسٹڈی میں تھا اور اس کے بعد اس کو کسٹڈی میں سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں تھا اور اس کو پھر مار دیا گیا شہید کر دیا گیا تو کیا اس کا بھی دماغ خرد تھا اس کے ساتھ بالاج کی ساتھ چار اور لوگوں کو شہید کیا گیا کیا ان کا بھی دماغ خرد تھا یہ تو تربت میں یہ سٹارٹ ہوا اور تربت میں جس طرح دھرنا سٹارٹ ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ وفاق کی طرف سے وہ لوگ آتے تربت میں ہی ان کی ڈیمانڈ سنتے ان کی جو گریویسز ہیں ان کو سنتے اور پھر اس چیز کو حل کرتے ان کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ لانگ مارچ کرتے کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ اتنی سردی میں اپنا گرم کمرہ اپنا گرم بستہ چھوڑ کے سردیوں میں روڈ کی خاک چھانتے پھریں اور ہماری یہ مائیں بہنیں اتنی دور یہاں سے پویٹا سے اسلام آباد آئیں اور پھر وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور ابھی سٹل جو کچھ کیا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے اور جتنے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ہومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ آج اگر یہ صرف بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یقین مانیں کہ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ نہیں بچے گا کیونکہ مسنگ پرسن کا ایشیو اب صرف بلوچستان کا ایشیو نہیں ہے اب پورے پاکستان کا ایشیو یہ بن گیا ہے پاکستان کے مختلف جگہوں سے پٹھان بیلٹ کو دیکھیں پرشتون بیلٹ کو دیکھیں وہاں سے لوگوں کو مسنگ کیا جا رہا ہے بہت سے ایریا سے لوگوں کو مسنگ کیا جا رہا ہے تو یہ صرف اب خالصتاً بلوچستان کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے تو اس پر پورے پاکستان کی عوام کو ایک ساتھ ہونا چاہیے اچھا جیسے میں نے اپنے انٹرڈکشن میں کہا کہ اس وقت جو پاکستان کی ایڈمنسٹیشن ہے اس میں ایڈمنسٹیشن میں آپ کے وزیراعظم کا نام آتا ہے نوار والکارکر صاحب ہیں صادق سنجرانی صاحب ہیں جو کہ سینیٹ کے چیرمین ہیں اور وہ قائم کام صدر بھی بنتے ہیں اور چیف جسٹس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہی ہے ان سب اور ابھی وزیر داخلہ صاحب نے چند دن پہلے ریزائن کیا ان کا تعلق بھی سرفراز بکتی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کی موجودگی اتنے پاورفل عہدے بلوچستان کے ہونے کے باوجود ابھی بھی ابھی سمجھتے ہیں کہ احساس محرومی ہے بلوچستان میں تو اور ریاست پاکستان کیا کرے دیکھیں جو عہدے پاورفل عہدوں پر جن پاورفل لوگوں کو بٹھایا گیا ہے انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو رت کیا ہے کہ میسنگ پرسن کا ایشو ہے ہی نہیں میسنگ پرسن تو زیادہ زیادہ پانچ ہیں یا پھر پچاس ہیں انہوں نے انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں اگر وہ مان نہیں رہے تو جو اتنی بڑی تعداد ترپت کیج سے روانہ ہو کے اسلام آباد پہنچی ہے جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچی وہ لوگ کون ہیں وہ پھر وہ کون ہیں پھر اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آہ دمی ہے جی ان کے اختیار میں کچھ ہو میرا تو انوار الحق کاکر صاحب کو ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہاں پتھان بہت غیرت مند قوم ہیں وہ کبھی بھی اپنی عورتوں کو اس طرح روڈ پہ گھسیٹے ہوئے دیکھنا تو دور کی بات سوچنا بھی نہیں گوارہ کرتے کہ وہ دیکھیں اور سوچیں آپ آج وہاں پر پی ایم بیٹھے ہوئے نگران حکومت میں اور ہماری ماں بہنوں کو جس طریقے سے وہاں پر روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ یا تو آپ اپنے نام کے آگے سے کاکڑ لکھنا چھوڑ دیں یا تو پھر براہ مہربانی آپ بلوچستان دوبارہ نہ آئے آپ وہیں پہ رہ جائیں اچھا اس کے علاوہ یہ ایک اور ایشو ہے آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ نے کہا کہ وہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں عوام کے اس وقت جو بلوچستان اسمبلی کے اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں جو اس وقت سب پچھلی اسمبلی میں اور اس سے پہلے بھی الیکٹڈ میمبران جو ہیں جو بلوچستان سے منتقب ہو کے آتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں ہو یا سباہی اسمبلی میں ہو وہ جن کو الیکٹیبلز بھی ہم کہتے ہیں اور ضروری نہیں کہ سارے وہ سرداری ہوں اور ڈیفرنٹ قومیتوں سے بھی آتے ہیں میڈل کلاس سے بھی آتے ہیں وہ دھڑا دھڑ اس وقت مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں بھی کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے سپیشلی اگر دیکھا جائے اور باقی بھی بڑی پارٹی ہیں پیپلز پارٹی بھی انکلیوڈنگ ہے تو کوئی بہت زوردار آواز یا ایسی کوئی پروٹیسٹ یا کوئی ایسی اس کی اگجیتی کے لیے نہیں آئی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان پارٹیوں کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی اسلام آباد میں ہزارے اگجیتی کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا ان کے لیے بچوں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور ماہوں کے لیے دیکھیں جو ہمارے بلوچ بہن بھائی وہاں موجود ہیں جب پی ڈی ایم کا یہی پارٹی جب پی ڈی ایم کیا کے حصے دار تھے تب تو ان کے آنسوں نہیں رک رہے تھے تب آپ دیکھیں کہ اسٹیج پہ کھڑی ہو کے بھی معترمہ مریم نواز جو ہے نا انہوں نے میسنگ پرسنز کا ذکر بھی کیا اور کہا بھی کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہم اس کو صدارنے کی کوشش کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ کو میسنگ پرسنز یاد آتے ہیں آپ ان کے لیے آنسو بھی بہاتے ہیں آپ جا کے وائد وعید بھی کرتے ہیں لیکن جب آپ کو اپنی حکومت بنانی ہے اور لازمی بات ہے آپ کو آگے کا اپنا فیوچر دیکھنا ہے تو پھر آپ نے انہی میسنگ پرسنز کے بندوں کے سروپک کے اوپر سے چڑھ کے اپنے حکومت بنانی ہے تو یہ تو دوغلی پالیسی ہوئی جی اس میں لیکن جو میں نے ذکر کیا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں اور بلوچستان کے جو منخب نمائندے پہلے رہ چکی ہیں قومی سطح پہ بھی اور سبائی سطح پہ بھی وہ ان پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے حقیقی ترجمان نہیں ہیں یا کہ تاکہ عوام ان کو پھر ووٹ کیوں دیتی یہ وہاں پہ دیکھیں اگر وہ عوام کے حقیقی ترجمان ہو تو پندرہ دن پہلے اگر نواز شریف آتے ہیں تو ان کے ساتھ اعلان کرتے ہیں شاملیت کا پھر پندرہ دن بعد جب زرداری صاحب آتے ہیں پھر وہی چہرے ان کے ساتھ شاملیت کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صرف یہ سب تو صرف کٹ پتلی ہیں ان کی دوریاں تو کئی اور سے ہلائی جا رہی ہیں جی بلکل اس کے یہی ہے بلکہ ایک میں آؤٹسائیڈر اگر بلوچستان سے جو امپریشن ہے تو وہ ہمیشہ سے ایک مزاق بنائی جاتا ہے کہ اگر کسی نے سینٹ میں اگر کسی نے منتقب ہو کے آنا ہے ووٹ کرید کے تو وہ بلوچستان سے سینٹر بن جاتا ہے یا کے پی کے سے بن جاتا ہے دو صوبہ ہی آتے ہیں سندھ اور پنجاب سے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ پیسے کے ذریعے لوگوں کو خرید کے آ جائیں یا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹابلشمنٹ کے کہنے پہ ہی پارٹیاں بدلتے ہیں بلوچستان کے سیاستدان تو ان کو عوام ریجیکٹ کیوں نہیں کرتی کیا وجہ ہے کہ ان کو ووٹ پھر دے کے منتقب دے کے کیا وہ پاورفل ہیں یا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے آپ سمجھتی ہیں یا عوام مجبور ہیں دیکھیں عوام مجبور نہیں ہے عوام نے ہمیشہ اپنے خیرخواہ کو اسلیکٹ کیا ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا جاتا اور جس طرح سے بوگس ووٹ ڈالے جاتے ہیں جس طرح سے ریگنگ ہوتی ہے جس طرح سے رات و رات نتیجے بدل دیے جاتے ہیں جس طرح سے آپ تین تین دنوں کے بعد اناؤنس کرتے ہیں ریزلٹ تو اس میں تو یہی حالات ہوں گے آپ کے حقیقی نمائندے تو وہ چند ایک ہوں گے اور وہ جتنی ان میں وقت ہوگی وہ اپنے بسات کے مطابق بات بھی کریں گے وہ اپنے بسات کے مطابق ہر تالے بھی کریں گے احتجاج بھی کریں گے اسیمبلی میں بھی سینٹ میں بھی ہر جگہ لیکن جب تک آپ ابھی بھی دیکھیں جیسے الیکشن کا اعلان ہوا اس کے بعد سے جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کا سب سے پہلا رخ بلوچستان میں ہوا اور وہ یہی سے سارا جو گیم پلین ہے یہی سے سارا سٹارٹ ہوا یہی سے سارے جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے موسمی پرندے شفٹ ہونا اور سب کچھ سٹارٹ ہوا وہ سب گیم سٹارٹ ہوا بلوچستان سے جب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی جو پارٹیاں آئیں ہیں بلوچستان میں انہوں نے آغاز کیا جیسے اپنے ذکر کیا تو لیکن وہ بھی ان جو الیکٹیبلز ہیں انہی کے پاس آئی ہیں نہ کہ بلوچستان کے عوام کے پاس آئی ہیں وہ تو ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے تو خود با خود ہمیں یہ جیت جائیں گے اور یہ الیکٹیبل ہیں یا اس کے بعد ہماری حکومت بن جائے گی ہمیں بلوچی عوام کے پاس یا جو پشتون عوام ہے بلوچستان میں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہاں پہ یہ ہماری بدقسمت ہی کہیں کہ ہمارا رونا ہے یہ کہ سب سے آسان جو ٹارگٹ ہے وہ بلوچستان کے جو الیکٹیبلز ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں یا سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں زیادہ ترموسلی سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ آسانی سے خرید و فرخت میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر بس میں یہ کہوں گی کہ انسان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے باقی یہ سیٹ کو کوئی قبر میں نہیں لے کے جائے گا ایک اور بلوچستان کے بارے میں جو ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بلوچستان کے علاوہ جو نیشنلس بلوچی جماعتیں ان کے علاوہ اور اسلام آباد سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے یہ بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام بلوچستان میں بہت ترقی ہو گئی ہے گوادر بڑے ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے آہ موٹر ویز بن گئی ہے وہاں پہ آہ مائننگ آہ شروع ہو گئی ہے آہ گازے کوک بلوچستان آہ پیپلز پارٹی کی ایک اومت نے دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ آہ کچھ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہی ہے یا کہ صرف زبانی آہ دعوی ہیں دیکھیں ہمارا بلوچستان یا اگر ہو رہی ہے تو ان کا بلوچی عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ یا نہیں ہو رہا ہے ہمارے بلوچستان کے عوام کا ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے وہ ہمارے وسائل ہیں بلوچستان جتنا وسائل سے مالا مال ہے اس کو اتنا ہی مسائلستان بنایا گیا ہے ہمارے پاس نہ سونے کی کمی ہے نہ چاندے کی کمی ہے ریکوڈک ہے سیندک ہے گوادر پورٹ ہے جو سیونٹی سیون انڈر سکسٹی کلومیٹرز پر ہے تو یہ ہمارے لیے وبال جان بنا ہے ان سب چیزوں کو لوٹنے کے چکر میں ان سب وسائل پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہر ایک قوت اس زور میں لگی ہوئی ہے اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ وہ کتنا لوٹ سکتی ہے کتنا کھا سکتی ہے لازمی بات ہے کہ آپ کا گھر اگر آپ کا نورملی ایک گھر ہوگا اور وہاں سے باہر سے کوئی آ کے میں آ جاؤں آج آپ کے گھر اور وہاں پہ رہنا شروع کر دوں اور پھر میں آپ کے وسائل کو بھی استعمال کرنا شروع کر دوں اور آہستے آہستے آپ کو کھڑا لائن لگا دوں تو آپ تو ریزسٹ کریں گے کہ بی بی آپ کیا کر رہی ہیں میں نے آپ کو جگہ دی میں آپ کو عزت دے رہا ہوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ میری چیزوں پر قبضہ کرتی جائیں آپ استعمال کریں بے شک آپ کو نہیں روک رہے لیکن آپ اس طرح تو نہ کریں کہ سارا کچھ لوٹ کے لے کے جائیں تو پہلے آپ بھی ریزسٹ کریں گے تو بلوچستان کی عوام اگر ریزسٹ کرتی ہے تو وہ اسی وجہ سے کرتی ہے کہ یہاں پہ جتنا وسائل ہیں سائل ہیں وہ ہم اس پر حق پہلے بلوچستانیوں کا ہے چاہے وہ بلوچستانی پتھان ہے سرائیکی ہے بلوچ ہے پنجابی ہے یہاں کا سیٹلر ہے جتنے بھی عوام جو اقوام یہاں پر موجود ہیں وہ ان کا پہلا حق بنتا ہے ہمارے بچے بے روزگار ہیں ہمارے بچوں کو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں ہمارے بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے ایڈوکیشن یہاں پہ ختم ہے ہیلتھ کیا برا حال ہے اور یہاں پر اتنے ما شاء اللہ وسائل ہونے کے باوجود اگر ایک عام بندے کی یہ حالت ازار ہے تو وہ ریزسٹ کرے گا اپنی چیزوں کے لیے تو ہم نے انکار نہیں کیا کبھی بھی کہ کسی چیز کو دینے سے لیکن سب سے پہلا حق ہمارے بلوچستانیوں کا ہے اور اگر انٹرنیشنل لو بھی دیکھا جائے تو جہاں سے جو مادنیات نکلتی ہے سب سے پہلا حق وہاں کے باشندوں کا ہے وہاں کے ان باشندوں کے فلاہ و بیبوت کا ہے ابھی آپ جا کے چاہی وزٹ کریں اور آپ ریکوڈے کو اس اندک وزٹ کریں جو اس کے بلکل آس پاس چھے کلومیٹر سات کلومیٹر کے آس پاس بھی اگر کوئی آبادی آپ ان کی حالت ازار دیکھیں جی بلکل آہ بلکل آپ نے بات صحیح کی پہلا حد تو آہ اس صبح کا اس کے زلے کا یا جو گاؤں ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے ابھی بلوچستان اگر آپ دیکھیں اس میں تھر میں تھر کول پاور 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 پرانٹ لگا ہے تو وہاں پہ روزگار سب سے پہلے تھر کے لوگوں کا مل رہا ہے وہاں پہ جو گاؤں دیہات ہے وہاں پہ بجلی فری مل رہی ہے وہاں پہ لیکن بلوچستان میں ایسا نہیں ہے تو آپ کے کوپر نکلا ہے تو کیا بلوچستانی ہم جا کر وہاں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس پہ آپ ہمیں حصہ دیں جی بلکل نہیں کر سکتے جی بلکل نہیں کر سکتے آپ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو کوئی چانس ہیں آپ کو نیر فیچر میں لگ رہے ہیں کہ کوئی حل ہو جائے گا یہ لیکن جس طرح سے حالات ابھی کریٹ کیے گئے کہ دوپیر میں عدالت میں ایک بیان آیا کہ تمام خواتین کو چھوڑ دیا گیا ہے اور شام میں انہی خواتین کو وہ تھانے میں بند تھی یعنی وہ عدالت میں بھی جھوٹ جھوٹ بولا گیا موزز عدالت کو بھی فریب دھوکہ دیا گیا اس کو اس میں تو چاہیے کہ چیف جسٹس اب اس خود نوٹس لیں اس جھوٹ کا کہ یہ ہائی اوفیشلز نے ایک موزز عدالت میں توہین عدالت کا ان پہ کیس بننا چاہیے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا وہاں کھڑے ہو کر اور شام میں انہی خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ان کو جو ان تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے بس میں ان کو دھکیل کے واپس ان کو اسلام آباد سے نکال کر کوئٹہ بھیجنے کی سازشے کی جا رہی ہیں تو یہ یہ کوئی رویہ ایسا ہے نہیں کہ آپ اپنے اگر آپ ہمیں شہری کہتے ہیں اور آپ اکثر اس چیز کے دعوے دار بھی ہیں کہ بلوچتان ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے جو انہا غموں کا ازالہ کریں گے ہم ان کے دکھوں کا ازالہ کریں گے آپ یہ ازالہ کر رہے ہیں کہ ہماری آئیوے ماں بہنوں کو آپ یہ عزت بخش رہے ہیں یہ شرط بخش رہے ہیں کہ ان کو روڈوں پہ گسیٹا اور مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اور پھر اس پر آپ جو ہے نا بتمیزی اگر آپ چیک کریں وہاں پہ موجود جو خواتین ہیں اور جو پولیس کے اہلکاروں کی جو لینگویج ہے اور جس طرح سے وہ بچیوں کو سیمی آپ کو ویڈیو دیکھیں ذرا جس میں بچی کام پر رہی ہے بیٹھی ہوئی آہ والا مجھے غزہ کی وہ ویڈیو یاد آگی جس ویڈیو میں ایک بچی کام پر رہی تھی اور اسرائیل نے وہاں پر تباہی مچائی ہوئی تھی اس غزہ کی بچی اور اس بلوچتان کی بچی میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں نظر آئے وہ بھی اسی طرح کام پر رہی تھی ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے جی ایک اور اس میں ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کل سے قبر چل رہی ہوئی ہے کہ جو گلوچستان نیشنل آرمی جس کو کہ جو کالیدم تنظیم ہے اور ایک مسلح جدوجہد وہ کر رہی ہیں ان کے کمانڈر نے ان کے شاید سربراہ نے بنگلزہی نام ہے ان کا یا کچھ اور آپ بیتر جانتی ہیں انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں مین سٹریم میں میں آؤں گا گورنمنٹ آف پاکستان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو ہتھیار جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہتھیار پھینکے اور مین سٹریم میں آکے اور جو ہیں نا ہن سے مذاکرات کریں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مومنٹ آہ ہوئی ہے جو بلوچستان نیشنل آرمی کی طرف سے اس سے کچھ حالات بیتری کی طرف جائیں گے یا کوئی جو وعدہ وعید ان سے کیے ہیں کوئی گورنمنٹ پورا کرے گے ان سے اب دیکھیں ایک طرف تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پہاڑ سے نیچے اتارے ہیں اور اس کو قومی دائرے میں لے کر آئیں اور دوسری طرف جو نہتی بلوچ خواتین ہیں جو بچے ہیں آپ ان کو کس دائرے میں لے کے جا رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں تو اسلہ نہیں ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ ان کو کس دائرے میں لے کر جا رہے ہیں وہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں آپ ان سب سب کو کہاں بھیجنا چاہتے ہیں جو آپ کی روش ہے جو آپ کا رویہ ہے وہ ہمارے دلوں میں محبتیں نہیں بورا وہ آپ اپنے لیے نفرت بڑھا رہے ہیں اور ابھی گورنمنٹ نے جو ابھی انانسمنٹ ہوئی ہے جو ابھی اسے مرادی ہے کہ الیکشن سکیجول ہوا ہے جو انانس ہوا ہے یہ آرٹ فروری کو الیکشن ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے وہ کچھ بلوچستان کے دکھوں کا اور مسائل کا کوئی دعویٰ سمجھتی ہیں آپ ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں اس طرح بہت سارے الیکشن ہوئے ویسے اگر آپ رول دیکھیں تو نوے دن میں ساٹھ دن میں الیکشن ہونے چاہیے نگران سیٹ اپ کے بعد پھر ساٹھ سے نوے دن زیادہ زیادہ نوے دن یہ تو آپ خود دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہوگیا تو اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے وہ تو خود آہ ایک غیر آئینی سیٹ اپ ہے جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے ایک غیر آئینی سیٹ اپ اگر الیکشن کروائے گا تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ کس طرح کی الیکشن ہوں گے اور وہ الیکشن کس کے منشاہ پہ ہوں گے اور کون لوگ آئیں گے آہ جی آپ کی پارٹی کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں آہ بی این پی کی آہ اس میں بلوچستان میں الیکشن کے حوالے سے آہ اور آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں بی این پی یا بائیکارٹ کر کی طرف جانے کا ارادہ ہے ان کا یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں اگر آپ کے کچھ نمائندے ان کے بہو ہیں دیکھیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں ہم نے ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ یقین کیا ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے ہم آئین پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں آہ وہ الگ بات ہے جنہوں نے آئین بنایا وہ خود ان پر یقین نہیں رکھتے وہ خود اس کو شاید پڑھتے بھی نہیں ہوں گے تو ہم تو آئین پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں بلکل جمہوری ایک عمل ہے اس میں شامل بھی ہوں گے لیکن اس وقت جو پارٹی کا ایک موقف ہے آج ہمارا ایک ہنگامی اجلاس ہوا آہ جس کی صدارت سردار افتر جان مینگل نے کی ہے اور اس میں ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ کیونکہ ہماری ایک پارٹی جمہوری پارٹی اور وہاں پر ہم فرد واحد کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا ہمیشہ سینٹرل اگزیکٹیب کمیٹی کی جو انہیں اجلاس منعقد کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے کولیکٹیب لی فیصلے لیے جاتے ہیں تو آج جو فیصلہ کیا گیا وہ یہی ہے کہ گورنر صاحب جو کہ وفاق کا حصہ ہیں آہ وہ جائیں گے اسلام آباد وہ بچیوں سے بھی ملیں گے وہ وہاں پر آہ وزیراعظم سے بھی ملیں گے صدر پاکستان سے بھی ملیں گے اور آہ جا کے دیکھیں گے اگر جن جن تھانوں میں بچیاں موجود ہیں وہاں جا کے بیٹھیں گے بلکہ دھرنے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مطالبات سنیں گے اور جس آہ ملوقع ان کا حل کر سکتے تھے وہ بھی حل کریں گے اور اگر وہاں سے حل نہ ہو سکے اور گورنر صاحب وہاں سے مایوس ہوئے تو ان کو کھلیر انسٹرکشن سردار اختر جان کی طرف سے دیئے گئے ہیں کہ آپ پھر وہیں پر صدر پاکستان کو اپنا استیفہ پیش کریں اور اس کے بعد آپ کو اٹھائیں آہ جی شبائلہ بہت بہت شکریہ آپ نے آہ پوری سیچیشن پہ روشنی ڈالی آہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آہ ہائیڈ پارٹ جس پہ ہم نے بلوچستان کے ایشو پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے آل دو پروگرام آہ اتنی چھوٹے سے پورا وقت میں بلوچستان کے جتنے بڑے ایشو ہیں وہ آہ ڈسکس نہیں ہو سکتے انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آہ بلوچستان کے ایشو پہ آہ ہم بات جاری رکھیں گے اور ناظرین آہ میں دوسرا تمام لوگوں سے دوستوں سے اپنے بلوچ بھائیوں سے بہنوں سے آہ پشتون جو بلوچستان میں اور پورے پاکستان کی عوام سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہا ہے جیسے تیسے ہو رہا ہے غیر آئینی حکومت ہے آئینی حکومت ہے لیکن آپ کو ایک آہ سیفٹی بال جس سے کہتے ہیں کہ اس کو آپ کو پریشر کوکر سے ہٹنے کا ایک جو ہے نا وہ آہ مل رہا ہے آپ کو تو آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں آہ اور کوشش کریں کہ آہ جو اگر کوئی داندلی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ناکام بنائیں اور اپنا اکے رائے دہی کو ضرور استعمال کریں آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو نہ ہو آپ کا کینڈیٹ جیتے یا نہ جیتے لیکن آپ نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے تاکہ آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کروا سکیں یہی جمہوری طریقہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے نائنٹین سیفنٹی طریقہ وہ انشاءاللہ تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے صرف اور صرف اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اور نیتوں کی بات ہے اگر اس کو صحیح سپریٹ سے اور اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے تو تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عرباب اختیار ہیں وہ بلوچستان کے عوام کی مظلوم عوام کی آواز سنیں گے اور ان کے مسائل کو حل کریں گے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ